عوض عبیری صاحب ہیومن رائٹس وائلیشنز کی بات کر رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ آٹھ ستمبر دوزار بائیس کو آپ کوئٹہ گئے تھے وہاں پہ کچھ میسنگ پرسنز کی فیملیز نے جو دھرنا دیا ہوا تھا آپ نے وعدہ کیا ان سے ایک لسٹ لی اور دھرنا ان کا ختم کروایا اس کے بعد اس کے بعد اس لسٹ میں ایک تابش بلوچ نامی جو شاعر تھا اس کو ایک میں کیا کہوں ایک مقابلے میں اس کو مار دیا گیا تو اس کے بعد سے وہ لوگ بڑے پریشان ہیں اور اختر مینگل صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ ہمارا صرف یہ ریکوڈک کا معاملہ نہیں ہے یہ لاپتہ افراد کا معاملہ بھی تیع نہیں ہو رہا آپ نہیں سمجھتے کہ لاپتہ افراد کے معاملے میں پہلے عمران خان صاحب ہمیں بے باس نظر آ رہے تھے اب شباہ شریف صاحب بھی بے باس ہیں میر صاحب دیکھیں کوشش تو ہر لیول پہ ہونی چاہیے اور ہو بھی رہی ہے پہلی بات جیسے آپ نے کہا کوئی انکاؤنٹر ہوا یا کوئی معاملہ ہوا وہ پیورلی لائنڈ آرڈر کے حوالے سے صوبائی مسئلہ ہے پچھلی دفعہ بھی جب ہم گئے تو مجبوراں گئے تھے کیونکہ پچاس روز سے زائد سے وہ معصوم عورتیں اور بچے جو تھے وہ سڑک پہ بیٹھے ہوئے تھے اور صوبائی حکومت یا جو عرباب اختیار تھے بلوچستان کے وہ ان سے مذاکرات کرنے میں ناکام تھے شاید ان سے مذاکرات کی نیت نہیں تھی تو وزیر داخلہ کو مجھے اور ہمارے شازیہ مری صاحبہ کو وہاں سے پھر جوائن کی آگا حسن صاحب نے ان کو وزیراعظم صاحب نے ہدایت کی کہ آپ جائیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں ہم نے ان سے طویل گفتگو کی اور ان کو جو مسائل تھے وہ سمجھے اور لا کہ ہم نے کابینہ کے سامنے بھی رکھے اسلامباد ہائی کورٹ نے بھی اسی طرح کے معاملے میں پروسیڈنگز جو ہیں وہ شروع کر رکھی ہیں اس میں بھی ہم نے کہا کہ جی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں آپ سے بھی انٹریکشن ہوا محترمہ جنجوہ صاحبہ سے بھی فرط اللہ بابر صاحب سے سٹیک ہولڈرز کی بھی بات سنی جن کے لواحقین ہیں لاپتہ افراد کے ان سے بھی سنا اب جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو بھی کچھ لیا پارشلی کچھ کوئی ایک مہینے ڈیڑھ کا تاطل تھا آپ کے سامنے تھی کچھ چیزیں اب دوبارہ اس کو جب شروع کریں گے تو انشاءاللہ والعزیز یقینا ہم دونوں فریقین کے موقف کو سامنے رکھتے ہوئے جو ریپورٹ تیار کریں گے اس میں یہ ساری چیزیں بیلنس آؤٹ کر کے اس کا حل تجویز کریں گے ہم وفاقی حکومت کو مین وائل اسلامباد ہائی کوٹ نے ایک اور کمیٹی قائم کی وہ جو اختر مینگل صاحب کی سربراہی میں ہے اختر مینگل صاحب آپ خود اس کمیٹی کو چیئر کر رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ اس میں نمائندگی ہے بار لیڈرز بھی ہیں سیول سوسائٹی کے لوگ بھی ہیں پارلیمنٹ سے بھی ہیں لوگ تو میرے خیال میں یہ اس سے زیادہ تحرک کیا ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کی سنجیدگی سب کے سامنے ہیں اسی وجہ سے عدالت نے بھی نوٹس لے رکھا ہے ایک کیبنٹ کمیٹی کام کر رہی ہے ایک سپیشل کانسٹیوٹر کمیٹی لیکن اس کے باوجود عبد زبیری صاحب اس کے باوجود جو آفیشل فگرز ہیں تو لاپتہ افراد کی بازیابی کا جو کمیشن بنایا گیا کئی سال سے کام کر رہا ہے اس کے سربراہ ابھی تک جسٹس جعوید اقبال صاحب ہیں اور جتنی بھی جتنی بھی یہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ ان کی کارکربگی سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ کے خیال میں یہ معاملہ جو ہے اس کو جلد جلد ٹیک کرنے کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں سب سے بڑی بات ہے یہ معاملے آج نہیں نہیں آئی یہ سندھ ہائی کورٹ ہر ہائی کورٹ میں رو ہفتے میں بینچ بیٹھتی ہیں مسنگ پرسنز کے کیسز چلتے ہیں وہ آ کے پولیس رپورٹ دیتی ہے ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ معاملے کا حل نہیں یہ کورٹ بیٹھی ہوتی ہے پوچھتی ہے پولیس والے کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے تو ان کو ریکاوری کرنا دوننا یہ پولیس کا ہی کام ہے یا انٹریلیجنس ابھی تارل صاحب نے فرمایا کہ ہم سب لوگوں کی باتیں سنیں گے لوگ انفرسمنٹ ایجنسی کی باتیں سنیں گے مسنگ پرسنز کے دیکھیں جو چیز یہاں جو چیز سامنے نہیں آ رہی دو چیزوں کا بڑھائی گیا ایک دیکھیں مسنگ پرسنز وہ ہیں جن کو جو غائب یا تو وہ پاکستان کی خلاف مومنٹس میں چلے گئے لوگ ایک یہ وی ویو آتا ہے ایک وہ ہیں جن کے خلاف الزام ہوتے ہیں ان کو غائب کر دیا جاتا ہے تو یہ دونوں طرف سے جو بیٹھ کے کمیشن اس کو دیکھنا ہے اس کے معاملے کا حل کیا ہے ہمارا قانون کہتا ہے اگر کوئی آدمی نے غلط کام کیا اس کو آپ قانوناً اس کو اس کے خلاف ایکشن لیں اس کو کوٹ میں پروڈیوز کریں تاکہ اس کی فیملی کو معلوم ہو کہ وہ بندہ جو ہے وہ گرفتار ہے اس کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز چل رہی ہیں فوجداری مقدمے چل رہے ہیں یہ حل نہیں ہے کیونکہ آپ ان سے ملیں گے آپ ان کی بات سنیں گے آپ دوسروں کی بات سنیں گے وہ کہیں گے جی وہ ادھر سے آتا ہے کہ جی وہ تو ملٹنس بن گئے اور کچھ کہتے ہیں کہ جی وہ مار دیے گئے تو اب یہ ساری چیزیں ہیں اس کو اس کا حل تو حکومت کوئی نکالنا ہے لیکن یومن رائٹ صرف مسنگ پرسن تک کنفائنڈ نہیں ہے ہمارے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے کہ مطلب کہ آپ دیکھئے ایک سینیٹر ہیں ان کے خلاف آزم سباتی صاحب ان کے خلاف میں خود سپرین کورٹ میں موجود تھا جو ان کی حضی ہے اب وہ مختلف سوبوں میں گھوائے جا رہے ہیں مختلف کیسز بنائے جا رہے ہیں اور تو یہ بھی میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں وہ ایک سینیٹر ہیں ان کے کلیگ ہیں منسٹر صاحب کے وہ ایک میرے سامنے ایگزامپل آئی تھی کیونکہ میں سپرین کورٹ میں موجود تھا جب وہ خود پیش ہوئے تھے اپنی انہوں نے محرودات سنائی تھی تو یہ بھی دیکھنے کی بات ہے اگر وہ انہوں نے کچھ جرم کیا ہے تو اس کو اس کے حساب سے کریں ایک سے زیادہ ایف آئی آر کٹ نہیں سکتی یہ خود ایک ججمنٹ ہے سپرین کورٹ کی منسٹر صاحب اچھے سے جانتے ہیں اس کو پھر بھی آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں اچھا یہ آزم سوادی صاحب کے علاوہ ایک اور بھی میمبر پارلیمنٹ ہے علی وزیر صاحب وہ بھی سندھ کی ہی ایک جیل میں بند ہے تو تارد صاحب یہ بھی میں نے ایک سوال آپ سے کرنا ہے